امی سے ازاد مطلب کسی کو کلام پناہ کر نہیں رکھنا چاہیے قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یقصہ سلوک کرنے کا آگیا یعنی کہ جو قانون بنائے گئے ہیں وہ ہر ایک پر ایک جیسے ہونا غریب اور امیر کا فرق نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو ہر ایک پر ایک جیسا جو ہے وہ قانون ایک قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اگر کسی کی غلطی ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ امیر ہے تو اس کو معاف کرے بلکہ اس کو اس کی غلطی کی سزا دینے چاہیے ازادہ نہ کام کرنے اور جائداد رکھنے کا حق مثلا کیا ہے کہ ازادی سے اپنے کام کرنے کا حق ہونا چاہیے اور جائداد رکھنے کا حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی پروپٹی وغیرہ بھی خرید سکے اس چیز کا بھی حق اسے ہونا چاہیے مذہب کی ازادی کا حق ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزانے کا حق ہونا چاہیے اظہار رائے کی ازادی کا حق تار ہر کسی کو اپنے اظہار رائے مطلب ہر کسی کو اپنے رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے یہ حقوق سب کے لئے یقصہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر جو ایک ہے وہ ایک جیسا ہے کوئی بڑھتا نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی قوم رنگ نسل ثقافت مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے مطلب کیا کہ ہر انسان پر یہ بات لاغو ہے کہ وہ ایک انسان کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرے اس کی حفاظت کرے سب کی عزت کرے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے اختلاف رائے کی صورت میں اپنے اندر برداشت پیدا کرے اگر کوئی آپ کو غلط ثابت کرتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی یہ بات یہاں پر غلط ہے آپ نے یہاں پر غلط بولا ہے تو آپ کیا کریں کہ غصے میں نہ آئیں بلکہ سوچیں اس بات کو سمجھیں اس بات کو کہ میں یہاں پر غلط ہوں یا نہیں اور اس کی بات کو برداشت کریں اور نہ کہ غصے میں آئیں تاکہ دوسروں کی بات کو سن سکیں اگر کسی معاملے میں دوسروں کی بات درست ہو تو اس کو خوشدلی سے مان لیں اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے یا آپ نے کہیں غلطی کی ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پر غلط ہے تو آپ کیا ہے اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کریں اگر دوسروں کی بات صحیح نہ لگے تو دلائل سے اپنی بات واضح کریں اور بحث و مباسے سے گریز کریں آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس جگہ غلط ہے آپ ٹھیک ہیں تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ جو ہے وہ اس بات سے آپ کی یہ بات جو ہے وہ غلط ہے یہ بات اس طریقے سے کریں تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ برا محسوس نہ ہو خطبہ حجت الالویدہ دنیا اسلام میں خطبہ حجت الالویدہ کو بیادی انسانی حقوق کا پہلا منشود قرار دیا گیا ہے کیا مطلب ہے کہ ساب سے پہلے انسانی حقوق کا جو خطبہ دیا گیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کب دیا تھا یہ خطبہ نو زلحج دس ہجری چھے سو بتیس کو مدانی عرفات میں پیش کیا گیا اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو تمہارا رب بھی ایک ہے یعنی کہ اللہ ہم ایک ہے اگاہ رہو اس بار سے واقف رہو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں یعنی کہ تم سب برابر ہو کسی کو کسی پر کوئی بھرتری حاصل نہیں کسی کالے کو کسی سفید پر کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی بھرتری حاصل نہیں فضیلت کا میعار صرف تقویٰ ہے یعنی کہ بھرتری کا میعار صرف تقویٰ ہے اگر کوئی